تو اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک پپیٹ کوئن کو جس کے پاس دھیر سارے پپیٹس ہوتے ہیں وہ ایک بیلڈنگ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں پر ایک زور در دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد ہم لوگ اسی بیلڈنگ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر لنفی ہوتا ہے جس نے اس ایرو والی لڑکی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور یہاں پر کون کون آیا ہے اور تم لوگ کتنے لوگ ہو اس کے توتے کو پہلے ہی مار دیا تھا جس پر وہ بہت زیادہ غصے میں آتی ہے اور اپنی بوڈی سے ایک بہت ہی پاورفل انرجی ریلیس کرتی ہے جس سے وہ لنفی کو پیچھے تکے لیتی ہے یہ دیکھ کر لنفی کہتا ہے کہ یہ ایویل چرچ کے لوگ سچ میں بہت زیادہ عجیب سے ہیں مگر دوسری طرف وہ لڑکی پھر لنفی سے غصے میں کہتی ہے کہ تم نے میرے پیار اس سے پیٹ کو مار دیا ہے تمہارے جیسا بے رہیم انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے تمہیں بھر پائی کرنی پڑے گی یہ کہتا ہی وہ اپنی باورفل انرجی کو سیدھا آسمان کی طرف بیچ دیا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پورٹر لیکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ آئیس 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 میں بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی فوراں سے اپنا ایرو سیدھا کرتے ہوئے اپنے بہت سارے کلونز بنا لیتی ہے جو کہ لنفی کو چارہ طرف سے گھیر لیتے ہیں اور جیسا ہی وہ اپنے ایرو ریلیس کرتی ہے تو وہاں پر موجود جتنے بھی کلونز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ مل کر لنفی پر حملہ کرتے ہیں مگر لنفی ان سارے ہی ایروز سے خود کو بچا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اوپر سے اس پورٹل کے ذریعے بھی بہت سارے ایروز نیچے گرنے لگتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسی ہر طرف سے ایروز کی بارش ہو رہی ہو یہ دیکھ کر لنفی خود کو ان ایروز سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے فوراں سے ہوا میں اوپر چلا جاتا ہے اور اس پورٹل میں جاتے ہی وہاں پر اپنی بلیک ہول ٹیکنک کا استعمال کرتے ہوئے ان سارے کے سارے ایروز کو ڈائیورٹ کر کے واپس سے اس بلیک ہول میں بھیج دیتا ہے اور وہ لڑکی دیکھتے ہی رہ جاتی ہے جس کے بعد وہ لڑکی لنفی سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس تو کوئی ہیونلی فائر پاور موجود ہے مگر لنفی اس سے کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے نہیں آلا سکتے کیونکہ میری منٹل پاور وہ تم لوگ اس سے بہت زیادہ ہائی لیول کی ہے اور رات کے وقت ہو مجھے کوئی بھی نہیں آلا سکتا یہ کہنے کے ساتھ ہی لنفی اپنے ہاتھوں سے ہلکی سی انرجی جنریٹ کرتے ہوئے اس لڑکی کے فور ہیٹ پر دے مارتا ہے جس سے اس کا کام وہی تمام ہو جاتا ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنفی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ پہ جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ باہر سے کوئی بندہ ان لوگوں کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور پھر بائلنگ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے میرے دشمنوں نے مجھے مارنے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی ہیں اسی لئے تو میں اپنے گارڈز کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا ایک مرتبہ میرے وہ گارڈز آ جائیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے مارنے کی غلطی کرتا ہے مگر لنفی سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ مجھے اب واپس سے آش ٹیم کا حصہ بن جانا چاہیے اور پھر ہمیں وہیں پر ہی کینگ شینزو کو بھی دکھایا جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ پر آتا ہے تو اسے وہاں پر لنفی دکھائی دیتا ہے وہ لنفی کو ٹریٹ دینے کے لیے فوراں سے ایک آرڈر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لنفی کے لیے بہت ہی اچھا سا سوپ آرڈر کر دو اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر وہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کینگ شینزو لنفی سے کہتا ہے کہ ہماری جان بچانے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ مگر بائلنگ اس سے کہتا ہے کہ چلو برادر اتنے بھی زیادہ پولائٹ مت بنو مگر کینگ شینزو کہتا ہے کہ میں بلکل بھی پولائٹ نہیں میں جیسے کہنا چاہتا تھا میں نے بلکل ویسا ہی کہا ہے وہ لنفی سے کہتا ہے کہ برادر تم نے میری بہت بڑی مدد کی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری ہیلپ کروں اگر تمہیں مجھ سے کوئی بھی کام ہو تو مجھ سے کہو میں تمہارا وہ کام کر دوں گا تو لنفی کہتا ہے کہ تم نے بلکل صحیح ٹائم پر یہ ڈیل آفر کی ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنفی ان لوگوں کو ایک ایسی جگر لے کر آ جاتا ہے جہاں پر ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ اپنے من میں کچھ الٹا سیدھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوچا نہیں تھا کہ لنفی اس طرح کی شوق رکھتا ہوگا اور کنگ شینز وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تمہیں اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ ہوگا پھر میں تمہیں بتا دوں کہ میں اس طرح کے کام میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا مگر لنفی کہتا ہے کہ تم لوگ پتا نہیں کیا سوچ رہے ہو میں تو تمہیں یہاں پر اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تم لوگ ان کی پروٹیکشن کر سکو کیونکہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے تو پھر بائلنگ کہتا ہے کہ کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے مگر لنفی جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فیلحال اپنے آنٹ کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور دوسری طرف بائلنگ اور ساو یون اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو آج دیکھتے ہیں کہ تم میں کتنا دم ہے امی دے کہ تم دو چار پلنگ تو توڑ ہی دوگے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لنفی کو راستے میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کہ خود کو پپٹ کوئن کہتی ہے وہ لنفی سے کہتی ہے کہ میں آج تمہیں ایویل چرچ ویلی کی طرف سے انوائٹ کر رہے ہوں اور ہمیں وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک تھیٹر کے بار کھڑی ہو کر فوٹو کھچوا رہی ہوتی ہے جب وہ تصویر کھچوا لیتی ہے تو اچانک اسے دکھائی دیتا ہے کہ دو لوگ کہیں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ لنفی اور وہ لڑکی ہوتی ہے لنفی اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک لنگ کے اندر چلا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے اور لنفی اپنے آس پاس کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا اتنے میں اچانک جیسے وہاں پر روشنی ہوتی ہے تو لنفی دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو بہت سارے پپٹس ہیں جن کی الگ الگ کریکٹرز ہیں یہ دیکھ کر لنفی کہتا ہے کہ میں نے سوچانا ہی تھا کہ آج کل کے تھیٹر اتنے زیادہ اپگریٹ ہو چکے ہوں گے مگر پھر اسے اسی لڑکی کے آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم ذرا صبر کرو ابھی شو شروع نہیں ہوا تم اس شو کے من ہیرو ہو دیکھتے ہی دیکھتے ہی اچانک اس کے پیچھے ایک پپٹ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ سیم ٹو سیم بائلن کے جیسا ہوتا ہے جس کے بعد پھر وہاں پر ایک اور پپٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی پھر وہاں پر ایک کے بعد ایک پپٹ کھڑے ہو کر اپنے اپنے ڈائی لوگز بولنا شروع کر دیتے ہیں جس پر لنفی کافی کنفیوز ہوتا ہے وہ سارے کے سرے بلکل سیم ٹو سیم اس کے جانے پہ چانے دوستوں کے جیسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ پپٹ سو ایسے ہوتے ہیں جو کہ نائٹ واش ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں اور وہ پپٹ کوئن ایک جگہ اوپر بیٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے پاس اور بھی بہت سارے پپٹ سو ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ آج کا شو تمہارے نام آج میں اپنی پوری پپٹ ایبیلٹی کو یوز کروں گی جس کے ساتھ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنفی ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے جہاں پر ایک بہت بڑا پردہ لگا ہوا تھا وہ پردہ جیسے ہی کھلتا ہے تو لنفی کو بہت تیز روشنی دکھائی دیتی ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ بہار تو بہت ساری آوڈینس بیٹی بھی ہے جو کہ اسٹر ڈراما کو دیکھنے کے لیے آئی تھی اور پھر وہاں پہ وہ پپٹ کوئن اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کنگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس لیے اب ایک نئے کنگ کو اپنا سنگھ حسن سنبھال لینا چاہیے اور اس کے لیے اس کا چھوٹا بیٹا کلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ وہی اس کا اکلوتا وارث ہے وہاں پہ سارے کے سارے پپٹ آتے ہیں اور ان میں سے ایک پپٹ لنفی سے کہتا ہے کہ دوست تمہاری ابھی باری نہیں آئی جب تمہاری باری آئے تب تم آنا وہ سارے کے سارے پپٹ اس کنگ کی ڈیٹ بوڈی کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک پپٹ جو کہ بائلی جیسے تھا وہ کہتا ہے کہ آج سے میں اپنے فادر کی جگہ ایک نیا کنگ بنوں گا مگر اتنے میں پھر وہاں پر ایک اور پپٹ آ جاتا ہے جو کہ ان سب کو رکنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نئے کنگ نہیں بن سکتے کیونکہ کنگ کا اصلی وارث یہ لڑکا ہے یہ کہتے ہوئے وہ لنفی کی طرف اشارہ کرتا ہے مگر دوسری طرف بائلی کا وہ پپٹ کہتا ہے کہ اساں ناممکن ہے کیا اس لڑکے کے پاس کوئی ثبوت ہے اگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو پھر مجھے نیا کنگ بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ کہنے کے بعد وہ پپٹ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو لنفی فوران سے ان پپٹ کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور وہ لڑکی وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتی ہے جس کے بعد لنفی ان پپٹ کو ٹھکانے لگاتے ہیں اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لنفی جیسے ہی اپنی سپیڈ کا استعمال کرتا ہے تو وہاں پر کچھ اور پپٹس آ جاتے ہیں جو کہ لنفی کو روک کر پیچھے دکھیل دیتے ہیں مگر لنفی ان لوگوں کو دیوار پر دے مارتا ہے اور پھر سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو پھر سے کچھ پپٹ اسے آ کر روکتے ہیں مگر لنفی اس پپٹ کو بھی زور سے پکڑ کر زمین پہ دے مارتا ہے اور اتنے میں ایک پپٹ ایک گھوڑے کے ذریعے اسے اپنے ساتھ بٹا کر وہاں سے دور لے جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دوست تم نئے کنگ ضرور بنو گے اس میں میں تمہاری پوری ہیلپ کروں گا مگر لنفی اسے دھکا دے کر نیچے گراتا ہے تو آگے سے ایک اور پپٹ آتا ہے جو کہ چینچن سالے کر اٹیک کرتا ہے تو لنفی فوراں سے اپنی سوڑ نکال کر اس کے اٹیک کو روک لیتا ہے وہ ووریئر چینسا کے ذریعے بہت سارے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر لنفی اس کے سارے اٹیک کو روک رہا ہوتا ہے اور وہ موکہ دیکھتے ہی اس ووریئر کو موں سے پکڑ کر زور سے زمین پہ دے مارتا ہے جس سے اس کا کام وہیں تمام ہو جاتا ہے اور لنفی جیسے ہی کوئن کے پاس پہنچتا ہے تو کوئن کہتی ہے کہ ابھی اتنی کیا جلدی ہے یہ ڈراما تو ابھی شروع ہوا ہے یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پپٹس لنفی کو پکڑ کر واپس پیچھے کی طرف گھسیڑتے ہوئے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑکی لنفی کی طرف کچھ اور پپٹس بھیجتی ہے جو کہ اس کے پاس جاتے ہی ایک دم سے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا دیکھتے ہی لنفی فوراں سے ان پپٹس سے دور ہٹتا جاتا ہے مگر وہ چھوٹے چھوٹے پپٹس بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لنفی کو اپنی سوڈ نکل کر انہیں مارنا پڑتا ہے اور ایک ایک کر کے وہ ان کا کام تمام کر دیتا ہے اور ایک بھی پپٹ زندہ نہیں بچتا جس کے بعد ہم اس پپٹ کوئن کا ایک پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں جب وہ اپنے روم میں بیٹے ہوئی تھی اس وقت ایویل چرچ ویلی کا ایک سینئر ماسٹر اس کے پاس آتا ہے اور وہ سکھتا ہے کہ تمہاری پرفرومر سچ میں لا جواب ہے کیا تم میرے اس کام سے خوش ہو مجھے بس تمہاری تھوڑی سی ہیلپ چاہیے میں اسے پوری طرح سے برباد کر دینا چاہتا ہوں اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے لنفی کو دیکھتے ہیں وہ ایک اور روم میں آ پہنچتا ہے جہاں پہ ہر جگہ اندھیرہ یا اندھیرہ ہوتا ہے اور پھر بہت سارے ایروز اس کی طرف آ رہا ہوتے ہیں جن سے لنفی خود کو بچا لیتا ہے اور وہ اپنی انرجی کا استعمال کرتا ہے اور اسے دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ووریئرز موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے ووریئرز الگ الگ کریکٹر کے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ پپیٹس اور نائٹ واش ٹیم کے کریکٹرز میں ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہی لنفی فورن سے کنگ مائیکل انجل کی پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے بہت ہی فاسٹ سپیٹ کے ساتھ ان لوگوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ایک ایک کر کے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ سارے کے سارے ایک ساتھ مل کر اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ سب ایک ساتھ مل کر بھی لنفی کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور سارے کے سارے لنفی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں یہ دیکھ کر لنفی کافی کنفیوز ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آخر یہ لڑکی کرنا کیا چاہتی ہے یہ سارے کے سارے پپیٹسوں الگ الگ کریکٹرز کے بنائے ہوئے ہیں مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جیسے یہ لنفی کے سامنے آتی ہے تو لنفی پھر سے اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ لڑکی ایک جگہ اوپر چلی جاتی ہے اور لنفی وہاں سے نیچے گر جاتا ہے نیچے ایک انڈرگراؤنڈ بیزمیٹ ہوتا ہے جو کہ بہت سارے پپیٹ کنگز ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر اچھا نقصی ایک پپیٹ کنگ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو لنفی اس سے بال بال بچ جاتا ہے اور وہ پپیٹ کنگ اس پر دوبارہ سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مرتبہ بھی لنفی خود کو بچا لیتا ہے اور اپنی سوٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس کی بوڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پر ایک اور پپیٹ آتا ہے جو کہ لنفی پر حملہ کرتے ہوئے اسے واپس سے پیچھے تکیل دیتا ہے مگر لنفی اسے بھی زیادہ موقع نہیں دیتا اور اپنی سوٹ اس کی بوڑی کے اندر گھوسا دیتا ہے اتنے میں لنفی کو پھر وہاں پر ایک اور پپیٹ بھاگتے ہوئے دکھائی دیتا ہے تو لنفی اپنی سوٹ تھرو کر کے اس گھوڑے کو تو وہیں پہ ہی تمام کر دیتا ہے اور وہ پپیٹ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو لنفی اپنی سوڈ اٹیک کے ساتھ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اتنے میں پھر وہاں پر ایک پپیٹ آتا ہے جو کہ لنفی کو اپنی چینز کے ذریعے پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اس پر ایک کے بعد ایک وار کیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک جائنٹ سوڈ ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناگ ہوتی ہے مگر لنفی اس کے ٹک سے بچتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ چینز ٹوٹ جاتی ہے اور لنفی اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک زوردار کیک کے ساتھ اس پپیٹ کا صرف ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے مگر کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پھر وہاں پر ایک بہت بڑا پپیٹ ہوتا ہے جو کہ سائز میں کافی بڑا تھا اور وہ بھی لنفی کو مارنے کے لیے آتا ہے مگر لنفی اس کے اٹیک سے خود کو بچاتا ہے اور اس کے ہر ایک اٹیک کا جواب دینے کے لیے وہ اس کے قریب جا کر اس پر سوڈ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے پپیٹ اگر لیفٹ پہ جاتا تھا تو لنفی رائٹ سے جا کر حملہ کرتا تھا مگر لنفی کے سوڈ اٹیک کا اس پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا جس کے بعد وہ پپیٹ لنفی کو مارنے کے لیے پھر سے آ گیا آتا ہے تو یہ دیکھتے ہی لنفی پھر پرپل فائر کا استعمال کرتے ہوئے اس پپیٹ کو پوری طرح سے جلا کر راکھ کر دیتا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ پھر وہاں سے باہر نکلنے کے لیے لنفی کو ایک راستہ دیا جاتا ہے تو لنفی ان سیڈیوں سے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے جہاں وہ سیدھا کا سیدھا اس کوئین کے روم میں جا پہنچتا ہے اور جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ کھیل فوراں سے بند کرنا چاہیے مگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں تم غلط ہو ابھی درامے کا کلائمیکس شروع آ ہے تمہارے ساتھ اسکرپ فولو کرتے ہوئے اس درامے کو آگے بڑھاؤں گی یہ کہنے کے بعد وہ ایک نائف نکالتی ہے اور لنفی پر اس نائف کے ذریعے حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ لنفی تمہیں گوڈ ڈیسینڈنٹ ہو جیسے کہ کوئی چوزن پرنس ہوتا ہے مگر تم نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی کہ تم نے نائچ واش ٹیم کو جوین کر لیا مگر تمہارے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے تم اپنی غلطی کو صدار سکتے ہو تم دوبارہ سے ایک کنگ بن سکتے ہو تمہیں اپنی پوزیشن کو آ کر سنبھالنا چاہیے تمہاری اصل جگہ گوڈ ویلی چرچ میں ہے مگر لنفی اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتا اور کنٹینیوس لئے اس پر حملہ کیے جاتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے بہتر خطروں کو جانتے ہو تم جانتے بھی نہیں کہ تمہارے آس پاس کتنا خطرہ منڈا رہا ہے یہ کہنے کے ساتھ وہ اپنے ریڈ تھریٹس کے ذریعے اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے جس سے لنفی کو ہلکا سا کٹ بھی لگ جاتا ہے اور وہ لڑکی لنفی سے کہتی ہے تم سے بڑا مسئلہ ہے تمہاری کائنڈنیس تمہیں لوگوں کے سامنے ذرا بھی نرمی نہیں دکھانی چاہیے تم جتنا زیادہ کائنڈ بنوگے تم اتنی زیادہ ویک بنوگے کیونکہ جب تک تم اپنے دشمنوں کو سبق نہیں سکھاؤگے تب تک وہ لوگ تم پر بار بار حملہ کرتے رہیں گے تم انہیں چھوڑ کر انہیں دوبارہ سے انکاریج کرتے ہو لنفی اس کے سارے کے سارے تھیٹس کو کٹ تر وی فوراں سے اپنی سوڈ اس کے سامنے لے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے یہ ساری کی ساری بیکار سی بکواس سوچ کہاں سے ایڈاپٹ کی ہے یہ سن کر وہ لڑکی ہسنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا ایک رائٹ پات پر چل رہی ہے یہ سب بلکل بھی نہیں ہے ہم سب لگ پوری طرح سے کنٹرول کیے جاتے ہیں کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بھی کسی کے پپٹ ہو اور تمہیں بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہے اور پھر ہمیں فلیش بیک میں اسی ایویل چرچ والے گوڑ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس لڑکی کو یہ ساری پٹیاں پڑھا رہا تھا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ کسی طرح لنفی کو اس طرح پٹیاں پڑھا ہے کہ وہ اب ایویل چرچ کو جوین کر لے اور وہ لڑکی لنفی سے کہتی ہے کہ کیا تم نے جو راستہ چنا ہے کیا تم یہی چوننا چاہتے تھے یہ تو تمہاری مرضی کے خلاف تھا نا تم تو کبھی بھی ایسے نہیں بننا چاہتے تھے اتنا کنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو تھریٹس اس کے پیچھے آ کر لگتے ہیں جو کہ اسے واپس سے پیچھے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور وہ لڑکی پھر لنفی سے کہتی ہے کہ اس دنیا میں کمزور لوگوں کی کوئی بھی جگہ نہیں جو کمزور ہوتا ہے یا تو وہ غلام بن جاتا ہے یا پھر اسے مرنا پڑتا ہے یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ چھٹکی بجاتی ہے اور وہاں کا پردہ پھر سے ہٹ جاتا ہے اور سب لوگ دیکھتے ہیں کہ لنفی کے ہاتھ میں سوڑ ہے اور وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی بھی ہے مگر لنفی کو دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر بوٹی ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کے گلوں پر ریڈ تھریڈ بندہ ہوا ہے اور وہ لڑکی بھی لنفی سے کہتی ہے کہ تم نے یہاں پر آ کر بہت ہی اچھا کام کیا ہے تم نے اس گھٹیا پرنس کو کنگ بننے سے روک لیا مگر تمہیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کنگ بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے یہ کہتے ہی وہ اپنے تھریڈ کے ذریعے ان سب لوگوں کو مارنے والی ہوتی ہے مگر لنفی اپنی سوڑ کے ذریعے اس کے سارے تھریڈ کو کٹ کر اس کے بالکل اوپر آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں ایک سپورٹنگ کیریکٹر ہوں تم بھلا اتنے لوگوں کے سامنے مجھے کیسے مار سکتے ہو یہ سن کر لنفی کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں مارنے سے ڈرتا ہوں مگر وہ لڑکی اپنا ہاتھ اوپر اڑھاتی ہے اور اسے اس کے ہاتھوں سے کچھ ریڈ تھریڈز دکھائی دیتے ہیں جس پر وہ لڑکی اس سے کہتی ہے تم ایسی بچکانی باتیں کیوں کر رہے ہو میں نے پہلے ہی اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں یہاں پر ایک سب سے فیمس ڈراما بناوں گے اور اس کے لئے میں نے سب کچھ تیار کر لیا ہے اب بس تمہارے ڈیسیشن کا انتظار ہے تم جیسے ہاں کہو گے میں سب کچھ تمہارے لئے ریڈی کر دوں گی اور پھر ہمیں پھر سے فلیش بیک میں اسی ایویل گوڈ کو دکھایا جاتا ہے جس نے اس لڑکی کو یہ ساری پٹیاں پڑھائی تھی اور وہ اس سے کہتا ہے کہ جسے کیسے کر کے لنفی کو اکساؤ اور اسی ایویل چرچ کو جوین کرنے کے لئے منا لو وہاں پہ بیٹھ ہوئی چھوٹی بچی یہ سارا ڈراما دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ پپٹ کوئن جیسے جیسے اس تھریڈ کو کھینچنا شروع کرتی ہے تو لنفی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی سوٹ کے ذریعے اس کا غام تمام کر دیتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس آڈینس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے گلوں سے وہ ریڈ تھریڈ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سب کے سب لنفی کے لئے تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں انہیں وہ ڈراما بہت پسند آتا ہے اور وہ چھوٹی بچی کہتی ہے کہ یہ ڈراما سچ میں لا جواب تھا میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لنفی اس کہانے کی اینڈنگ کرنے کے لئے فورن سے اس کنگ کے سنگھا سن والی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہی یہ ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے اور سب وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں اور لنفی بھی واپس باہر جا رہا ہوتا ہے مگر لنفی کے دماغ میں وہ ساری کی ساری باتیں بیٹھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ ہر جگہ بلکل اداس ہو کر جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے اپنی نظریں چورا کر دوسری ڈریکشن کی طرف چلا جاتا ہے وہاں پر نیو یر کی سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے مگر لنفی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بس اپنی سوچ میں گم تھا اور پھر اچانک وہاں پر ایک اور لڑکی آتی ہے جو کہ مس لیو ہوتی ہے وہ لنفی کو دیکھتے ہی فورن سے اپنے ریل فارم میں آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں گوڈ پوسائیڈن کی ڈسینڈنٹ ہوتی ہے اسے دیکھتے ہی لنفی فورن سے ایک آنے میں جاتا ہے اور خانسنا شروع کر دیتا ہے یہ خانسی اسے یا تو انجری کی وجہ سے آئے تھی یا تو اس لڑکی کو دیکھ کر اور وہ لنفی سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ میری سسٹر نے تمہارا دل توڑ دیا ہے مگر لنفی اس کے سامنے اپنی سوڈ نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے